اسلام علیکم آج کے دن بنیادی طور پہ مجھے بات کرنی تھی میں نے ایک کام کیا اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ساتھ ایسے جھوٹ جو کہ حکومت بول رہی ہے یا آئی ایس آئی اپنے وی لاغرز یا میڈیا پرسنز کے ذریعے بلوا رہی ہے اسلام آباز میں جو مظاہرین کی شہادتیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے اور نو مائی کے حوالے سے جو فرد جرم آئید ہوئی ہے یہ دو موضوعات تھے میرے لیکن میں ان پہ اگلے وی لاغ میں بات کرتا ہوں جو میں شاید صبح شیئر کروں آپ کے ساتھ کل پاکستان میں جب صبح کا وقت ہوگا آہ ابھی میں اس لیے آہ اس موضوع پہ کیونکہ تفصیلی بات کرنی تھی ان دونوں چیزوں پہ بڑی اہم آہ ہم نے شواہد اکٹھے کیے تھے جھوٹ جو حکومت بول رہی ہے اس کے حوالے سے آہ تو وہ آہ ہم اس بعد میں کر لیں کیونکہ ابھی فارمیشن کمانڈرز کی جی ایچ کیو راولپنی فارمیشن کمانڈر کے کور کمانڈرز کی جو میٹنگ ہوئی ابھی تھوڑی در پہلے راولپنی میں تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ تفصیل اس کی شیئر کرنا بہت ضروری تھا تو میں نے اس لیے سمجھا کہ آج پہلے میں اس کے اوپر بات کر لیتا ہوں اسی طرح آہ بات کرتے ہیں کہ جسٹس منصور نشاہ کے خط کی ایک بات چل رہی ہے اس پر مختصر سا کومنٹ ہے آہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے شیخ رشید کی اور فواد آہ چودری کی عبران خان سے اس کے اوپر بھی ایک مختصر سا کومنٹ ہے کوئی تفصیل سے بات نہیں کروں گا میں اپوزیشن آہ رہنماوں کو گرفتار کیا گیا ہے آہ جس میں عمر عیوب بھی شامل ہیں اس پر بھی ایک مختصر سا کومنٹ اور آہ سب سے اہم بات یہ کہ جی آئی جے این آہ گلوبل انیسٹیگیٹر جنرلسٹ آہ جنرلزم نیٹ ورک جو ہے آہ ایک بہت اہم ادارہ تحقیقاتی صحافت کے حوالے سے دنیا میں انہوں نے آہ فیکٹ فوکس کی آہ آہ دو مختلف ریپورٹس کا ذکر کیا بہترین سٹوریز میں دو ہزار چوبیس کی آہ جس میں آہ جو آہ جو انیسٹیگیشن ہے بلاسیومی بزنس گروپ کے حوالے سے آہ اس کا بھی ذکر ہے لیکن ایک سٹوری کو انہوں نے اپنی دس بہترین سٹوریز میں شامل کیا ہے اور وہ سٹوری ہے آہ فیکٹ فوکس کی صحافی امارہ شاہ کی سٹوری اور یہ سٹوری تھی مریم نواز وزیر علیہ پنجاب کی کرپشن کے حوالے سے جس میں امارہ شاہ نے ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ آہ مکمل شواہد فرام کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ وزیر علیہ جس کے بارے میں ایک خاص میڈیا گروپ آہ مسلسل وی لاغز اور خبروں کے ذریعے یہ تاثر دے رہا ہے کہ پنجاب کے اندر میرٹ کی حکمرانی ہے تو کس طرح سے اس میرٹ کی حکمرانے والی وزیر علیہ نے ایک شخص جو کہ وفاقی وزیر نونلی کے بہت اہم بندے اہتیمہ صرف ان کے گاؤں میں ایک ایسی صورتحال زمین کے حوالے سے اس کو پانی سے دریا کے پانی سے بچانے کے لیے ایک ایسی صورتحال جو اس پورے علاقے میں سینکڑوں جگہوں پہ موجود ہے بلکہ سینکڑوں سے زیادہ جگہوں پہ موجود ہے صرف اس ایک شخص کو نوازنے کے لیے قومی خزانے سے ٹیکس پیئرز غریب ٹیکس دینے والوں کے پیسے سے تقریباً ایک عرب روپیہ اس کو دیا گیا اس کی پہلی انسٹالمنٹ پہلے اسی موضوع بات کر لیتے ہیں تاکہ پھر آگے چلیں دوسرے موضوعات کی طرف اس ایک عرب روپے کی جو تقریباً رقم بنتی ہے ٹوٹل اس میں سے پہلی انسٹالمنٹ نگران حکومت کے درمیان منظور ہوئی ان کے دور میں لیکن اس پہ کام مریم نواز کے زیالہ بننے کے بعد زیادہ تر کام ہوا اور پھر مریم نواز کی حکومت نے ایک بڑا چنک منظور کیا ٹوٹل ایک عرب کے قریب دیئے گئے بلا جواز خرچ تھا صرف اپنے قریبی بندے کو نوازنے کی کوشش تھی نون لیک کے وہ لوگ جو اصولوں کی بات کرتے ہیں جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کوئی احاد سیما صاحب کی قربانیوں کا حوالہ دیا اور بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی شرمناک واقعہ تھا ایک بلیٹنڈ کرپشن تھی اس طرح کی کرپشن کے جو شواہد ہیں اس طرح سے ڈاکومنٹڈ کرپشن جس میں آپ سو فیصد کسی بات کو ثابت کر دیں یقیناً آپ کو اس سے پہلے کم نظر آتے ہیں ہم مارا شاہ نے زبردست کام کیا اور گلوبل جو انویسٹیگیشن نیٹ ورک ہے جی آئی جی این انہوں نے گلوبل انویسٹیگیٹیو جنرلیزم نیٹ ورک نے اس کو سال دوہزار بیس کی پاکستان سے کی جانے والی بہترین تحقیقاتی صحافت کی سٹوریوں میں شامل کیا فیکٹ فوکس کے لیے ایک اعداد کی بات ہے اسی طرح سے ذکر ہے اسی رپورٹ میں فیکٹ فوکس کی ایک دوسری خبر کا بھی وہ اس لسٹ میں تو شامل نہیں ہے لیکن انہوں نے ذکر کیا کہ کس طریقے سے ہم بہت پہلے سے چھپتا رہا ہے کہ کس طرح سے آن لائن آن لائن بلاؤسفیمی کے حوالے سے لوگوں کو جو پر کیس درج ہو رہے ہیں لیکن فیکٹ فوکس نے پورا ایک انویسٹیگیشن جاری کی ایک چار سو کا فگر دیا کہ بے شک سینکڑوں میں بہت بڑی تعداد میں لوگ اندر ہیں بلاؤسفیمی کیسز میں لیکن ینگ بچے ہیں تقریباً چار سو اس کا ذکر بھی جی آئی جی ان کی آج کی رپورٹ میں شامل ہے فیکٹ فوکس کے لیے عزاز کی بات ہے کہ پچھلے سال بھی جو پاکستان آرمی کے لیٹیننٹ جنرل تھے جنرل شفاعت اللہ شاہ ان کے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے احساسوں جائداتوں یو اے کے اندر لندن کے اندر امریکہ کے اندر اس حوالے سے خبر کی وہ بھی جی آئی جی ان نے پچھلے سال کی دوہدار تئیس کی بہترین سٹوری قرار دیا دوہدار چوبیس میں بھی فیکٹ فوکس کی دونوں سٹوریز کا دو سٹوریز کا ذکر ہے اور ایک سٹوری کو دس بہترین سٹوریز میں شامل کیا گیا ہے یہ فیکٹ فوکس کے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ جی آئی جی ان یہ بھی منشن کر دیتا کہ فیکٹ فوکس وہ ویب سائیڈ ہے جو کہ پاکستان میں فیبوری دوہدار چوبیس کے الیکشن سے آٹھ دن پہلے بند کی گئی آج تک بند ہے ویب سائیڈ بند ہونے کے باوجود دونوں سٹوریز بہترین سٹوریز قرار پائی ہیں یہ شاید ایک اپنی طرح کا ایک منفرد عداد ہے فیکٹ فوکس کے لیے کہ ایک ویب سائیڈ کے بند ہونے کے باوجود اس کی تحقیقاتی خبروں میں سے دو تحقیقاتی خبریں جو ہیں ان کا ذکر سال کی بہترین تحقیقاتی خبروں میں آ رہا ہے ایک ایسی بندش ہے فیکٹ فوکس کے اوپر جس کے اوپر نہ تو کوئی سیاسی جماعت بات کرتی ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اگر کھل گئی تو ہمارے خلاف ہی آنا ہے ماملہ انہیں نہ کوئی صحافی بات کرتا ہے نہ کوئی صحافتی تنظیم بات کرتی ہے نہ کوئی ادادی ادھارے رائے کی تنظیم بات کرتی ہے لیکن یہ کام جاری ہے اور جاری ساری رہے گا جتنی مرضی پربندیاں لگا سکتے ہیں لگائیں باقی موضوعات مخصر بات کروں گا فارمیشن کمانڈرٹ بھی بات کرتے ہیں میں نے ایک ایک کومنٹ شیئر کرنا ہے آپ کے ساتھ صرف کہ جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے یہ بڑی شرمناک بات ہے کسی بھی جمہوریت میں اپوزیشن لیڈر کا ویسے ہترام ہوتا ہے راجہ بشارت ہیں اور لوگ ہیں اس میں عمر عیوب شامل ہیں ان کو اڈیلہ جیل کے باہر سے گرفتار کیا گیا توہین کی جاتی ہے سیاست دانوں کی اس طرح سے گرفتار کر کے اگر کوئی کرپشن کا بقائدہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز کو رمضان شگر میل میں کرپشن کے بعد معاملات کے حوالے سے گرفتار کیا گیا تھا غلط تھا صحیح تھا ایک الزام ہے نا آپ کے سام نہیں ہے کلیئر کرپشن کی بات ہے اسی طریقے سے ان کو اس سے پہلے گرفتار کیا گیا تھا فورن پروپرٹیز کے حوالے سے ہم نے تو اس وقت کہا تھا کہ یہ جو کیس بنایا ہوا یہ صحیح نہیں بنایا ہوا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے تحقیقاتی صحافی بلکہ سب سے بڑے تحقیقاتی صحافی ہیں عمر کیمہ ان کی زبردست انویسٹیگیشن تھی پنامہ پیپرز کے حوالے سے جس میں ایک ایک چیز ثابت کی گئی ایک ایک ڈاکومنٹ کی ذریعے ثابت کیا گیا کہ کس طریقے سے وہ انوالمنٹ تھی اور آنرشپ تھی فورن پروپرٹیز کی اب اس میں جو گرفتاری ہوئی ایک جسٹیفکیشن بن رہی ہے چاہے جو کیس بنایا وہ فوج نے سیاسی نویت کا کیس بنایا کمزور بنایا جو بعد میں ختم ہو گیا لیکن ایک گرفتاری کا جواز بنتا ہے عمر ایوب صاحب کی گرفتاری کا کیا جواز ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی سیاست دانوں کو اس طرح ریڈی کول نہیں کیا جانا چاہیے خیر اس پہ تفصیل جب ضرورت ہوگی اس پہ بات کر لیں گے میں باقی موضوعات کی طرف آنا چاہتا ہوں جسٹس منصور علی شاہ نے کو لیٹر لکھا کہ کل جیدیشیل کمیشن کا جلاس ہو رہا ہے یہ نہ بلایا جائے کیونکہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے تحت آپ یہ جلاس کیے چلے جا رہے ہیں اور چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف بیس سے زیادہ درخواستے پینڈنگ ہیں جو کہ جو حکومتی اکثریت والا آئینی بینٹ ہے بلکہ شریف سیملی والا آئینی بینٹ ہے اس نے سننی ہے آئی ڈانٹ نو سے بہتر سمجھتی ہیں لیکن آج کا جو کاری ہے پڑھنے والا ہے یا سننے والا ہے یا دیکھنے والا ہے وہ بہت باشاور ہے صاف ظاہر ہے کہ ابھی شریف فیملی کے آئینی بینٹ سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی حق کے مطابق یا آئین کی سپیرٹ کے مطابق فیصلہ کرے گا یہ تیز اب عوامی عدالت میں ہے اور عوامی عدالت کے ذریعے ہی حل ہوگی یہی میرا سکی اوپر کومنٹ تھا اگلا کومنٹ بہت اہم ہے اور یہ آہ کومنٹ ہے جیل میں ملاقات ہوئی ہے شیخ رشید کی اور فواد جوڑری کی ہے دونوں حضرات اپنے کی قیسز کی سماعت کے لیے چیز ہوا گئے اور پھر ملاقات ہو گئی میں اپنا کومنٹ آہ میں اس حوالے سے یہ ضرور کہوں گا کہ میرے پاس تو براہ راست اس ملاقات کے حوالے سے معلومات نہیں ہیں آہ میں جب بھی کسی واقعے کی بات کر رہا ہوں نا خبر کے حوالے سے تو میں لازمی یہ چیز بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس معلومات ہیں اور میں نے بات کی ہے اور اگر نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ معلومات نہیں ہے میں صرف اپنا تبصرہ یا تجزیہ دے رہا ہوں آہ تو اس حوالے سے ملہ پاس معلومات نہیں ہے اگر ہوں گی تو میں لازمی شیئر کروں گا آج کے دن میرا تجزیہ صرف یہ ہے میری اپنی معلومات ماضی کی اور میرے تجربے کے مطابق آہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فواد چوڑری صاحب نے جو بھیجا ہوگا یا ادھر کیس تھا تو ادھر اتفاق پر ملاقات ہو گئی ہے یا انہوں نے کہا ہوگا ملاقات کرنی ہے اور پھر وہ عمران خان نے کہا چلیں ٹھیک ہے آج ملاقات کر دیں یا وہ عدالت میں برائے راست کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا نہیں یہ ملاقات ارینج کرائی جاتی ہے اور یہ حساب ذہر ہے کہ ارینج کروائی گئی ہے یقینی طور پر میرے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس پر مزید حقائق کے ہیں وہ میں لازمی آپ سے شیئر کروں گا مجھے صرف یہ تکلیف ہوتی ہے میرا کوئی لینا دینا نہیں کوئی بھی سیاسی پارٹی بالکل ازاد ہے جو مردی کرے صحافی صرف تبضیح یا تبصرہ کرتے ہیں یا معلومت شیئر کرتے ہیں میرا صرف یہ ہے کہ اس طرح کے گندے لوگ جو ہیں جو جب دباؤ آتا ہے جب فوج جس طرف کہتی ہے اس طرف چلے جاتے ہیں ایسے لوگوں کو اگر ساتھ لے کے چلنا ہے تو بات یہ ہے کہ جو گند نواز شریف نے کٹھا کیا ہوا ہے اس گند میں اور پھر عمران خان کے گند میں فرق کیا رہ جائے گا اگر اس طرح کے گندے لوگوں کو اپنے صرفوں میں شامل کر لیا جائے یہ مطلب میری سوچ ہے میرا خیال ہے میں عمران خان کو بعض حوالوں سے اس لیے بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو جس طرح علیم خان ہیں مطلب پاکستان کے بڑے چوروں میں ان کا نام آتا ہے کس طریقے سے انہوں نے لوگوں سے زور زبردستی زمینے آتل کی ہم اپنے پورے سیافتی کریئر میں خبریں کرتے رہے کہ کس طریقے سے وہ لوٹ بات عام شہریوں کو بے فکر بنا کے نجائز طریقے سے غلط طریقے سے زور زبردستی ان سے زمینے خریدتے تھے ایک کمپنی کو بیچتے تھے وہ کمپنی اگلی کمپنی کو بیچتی تھی وہ کمپنی اگلی کمپنی کو بیچتی تھی چوتھی کمپنی جا کے دی ایچے کو بیچتی تھی تو اس طرح کا پورا ان کا نظام تھا چوری کا اور وہ اس چوری کی بنیاد کی اوپر ان ایک امپائر کھڑی کی اس طرح جہانگی تری سب آپ کے سامنے ہے ایسے گندے لوگ عمران خان کے ساتھ ملے لیکن میں تعریف صرف اس بات پر کرتا ہوں کہ جب عمران خان وزیراعظم تھے اس کے باوجود ان دو لوگوں کے بڑے احسانات تھے پارٹی کے اوپر پارٹی کے معاملات کے حوالے تھے لیکن جب عمران خان کو ان کی سائیڈ لائن کر دیا نکال دیا یہ ایک اچھی بات تھی عمران خان کی بہت ساری چیزوں پر تنقید ہم کرتے رہے ہیں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صحابت کو کسی بھی صحابی کو اتنا ست زیادہ دعا بنو چاہیے کہ چاہے وہ نواز شریف ہوں چاہے وہ عاصف علی زرزاری ہوں چاہے عمران خان ہوں چاہے کوئی سیاستدان ہو اگر اس کی کوئی اچھی بات سامنے آگئے تو مان لینے چاہیے زد میں نہیں پڑ جانا چاہیے نہیں ہے اس نے فلاں وجہ تو کیا تھا یہ بشرا بی بی نے کہا تھا اس لیے کیا ہے اور جتنی باتیں یہ بشرا بی بی کے حوالے سے کرتے ہیں طرح ایک گندہ اور فغلیز جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں صرف اپنی انا کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں صرف ریڈی کول کر رہے ہوتے ہیں دوسری سائیڈ کو تو بارال یہ میرا تبصرہ تھا کہ اس طرح کے گندے لوگ اگر اکٹھے ہوتے ہیں ایک سائیڈ پہ تو پھر نواز شریف کے گند میں اور اس گند میں کیا فرق دیا گیا ناظرین اپنے آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد کچھ چیزیں شیئر کی گئی ہیں میڈیا کے ساتھ بجائے میں ان کے اوپر تبصرہ شروع کر دوں میں ایک ایک پڑھتا جاتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کس طریقے سے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کس طریقے سے یہ فرسٹریٹڈ ہیں خوف زدہ ہیں اور اپنے فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے لوگوں کو مزید بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو آج کی اجلاس کی اہم نقاط ہیں اس میں پہلا نکتہ میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے پھر بات کرتے ہیں اس کے اوپر یہ ہے فارمیشن کمانڈرز نے پاک فوج کی دار الحکومت کی اہم سرکاری امارتوں کو محفوظ بنانے اور قابل احترام غیر ملکی وفود کو دورہ پاکستان کے دوران محفوظ محول فرام کرنے کی غرض سے پاک فوج کی قانونی تائناتی کے خلاف کیے جانے والے بد نیتی پر مبنی پروپیگنڈے پہ تشویش کا اظہار کیا جو آپ نے یہ بات کی ہے اہم بلڈنگز والی اور اس حوالے سے جو پروپیگنڈا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ وہ پروپیگنڈا کوئی عام لوگ نہیں کر رہے وہ آپ کے وزریعظم نے بھی کہا جو بھی ہوا ایگزیکٹ کوٹ دے رہا ہوں جو بھی ہوا اس میں سپہ سلار کی مدد شامل تھی ایگزیکٹ کوٹ ہے نمبر ون ہوا کیا اس کے اوپر ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں کہ کسی کو بھی گولی نہیں لگی کوئی بھی زخمی نہیں ہوا وہ الگ بات ہے وہ بعد میں بات کر لیتے ہیں لیکن جو بھی ہوا آپ کے وزریعظم نے کہا کہ سپہ سلار کی مرضی سے ہوا نمبر ون ایگزیکٹ کوٹ دیا ہے آپ کو نمبر ٹو آپ کا وزریعالہ کے پی کے علی امین دندہ پرن کا نام ہے مجھے کوئی سروکار نہیں وہ کسی سیاسی جماعت سے ہیں انہوں نے کسی خفیہ مقام پہ میرے کسی خاص طرح کے ذرائع سے بات کرتے ہوئے نہیں صوبائی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ قاتلو پیشہور قاتلو تم سپاہی نہیں تو انہوں نے آپ کے اوپر قتل کا ارضام وزیر اعلیٰ خیبر پختون خانے لگایا یہ اپنے حقائق درہ سیدھے کر لیں اسی طریقے سے آپ کے نائب وزریعظم ہیں اسحاق ڈار انہوں نے کسی عام جگہ پہ بیٹھ کے نہیں وہ خفیہ کسی میٹنگ کے اندر جس طرح ذرائع کی ریپورٹنگ آت کل بہت چل رہی ہے اس طرح نہیں انہوں نے غیر ملکی سفیروں سے بات کرتے ہوئے کہ ہمارے جو کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ لوگ پولیس کے یا لا انفورسمنٹ کے سیورین سائٹ سے ان میں سے کسی کے پاس بھی آتشی اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس صرف واٹر کینن اور آنسو گیس پھینکنے والے مواد تھا سامان تھا اور یہ بات وہ ضرورت کر رہے ہیں تو ان بنیادوں کے اوپر اور وہ سنائپر جو رنگے ہاتھوں عوام الناس میں خود پکڑے اس کی بنیاد کے اوپر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گولی چلنے کا حکم بھی جی ایچ کیو راول پنڈی سے آیا اور گولی چلائی بھی فوج نے سینکڑوں لوگوں کو سابدرہ زخمی کیا گیا ایک سو سے زائد تعداد کنفرمڈ ہے ہسپیٹلز کے ڈیٹا تھے تین ہسپیٹلز کے اندر ہیں بولٹ انگریز کے حوالے سے ان میں سے کتنے لوگ مارے گئے طریقہ انصاف آن ریکارڈ آکے وہ بتا چکی ہوئی ہے میں ان صحابیوں میں شامل تھا جنہوں نے واقعے کے چند گھنٹے بعد ہی زخمیوں کی ایک ایسے وقت میں جب ایک طرف سے کوئی فجر آ رہی تھی کوئی ڈھائی ازار زخمی ہو گئے ہیں پندرہ سو پسندی لا انفورسمنٹ زخمی ہے اور ساڑے سات سو ظاہرین زخمی ہے میں نے اس وقت اپنی آن گراؤنڈ مکمل کام ختم کر کے میں نے اگزیکٹ تعداد زخمیوں کی اگزیکٹ سمراد دس پندہ کا فرق رکھا اس میں اور جو میرے خیال میں مارے گئے تھے اس وقت تک جو کنفرم تھے میں نے وہ ریپورٹ کیا تو یہ آپ پتہ نہیں کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کون سا پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو کھل کے بتائیں کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کیوں لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اتنا بڑا سانیہ ہو گیا لوگ مارے گئے بجائے وہ لوگ جو زخمی ہیں جو مظلوم ہیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے ان کے زخموں پہ مرم رکھ کے کوئی بات چیت کی راہ نکالی جائے کو بات کی جائے آپ دھمکیا دھنے پہ آ رہے ہیں حد ہو گئی آگے چلتے ہیں ناظرین دوسرا جو شیئر کیا گیا میڈیا کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں یہ مربوط اور پہلے سے تیار کردہ پروپیگنڈا بعد سیاسی اناثر کے مضمون مقاصد کے تسلسل کی اقاسی کرتا ہے جس کا مقصد پاکستان کی عوام مسلح افواج اور اداروں کے دراز ڈالنے ہیں ناظرین اگر ہم اس بات کی اوپر آ بھی جائیں کہ مربوط اور پہلے سے تیار کردہ یعنی کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ظلم ہوا ہے مظاہرین پہ جو کہ اپنا سیاسی احتجاج کر رہے تھے میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ جتنے مرضی ایویڈنس کولیکٹ کرنے آپ کو ان مظاہرین کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ انہوں نے کسی پرائیورٹی پراپرٹی کے اندر گھس گئے کسی کو اوپر حملہ کر دیا کوئی فائرنگ کی جس سے کوئی لاو انفورسمنٹ کا زخمی ہو گیا کوئی آپ کو لاو کی وائلیشن اس طرح سے نہیں ملتی ایک واضح مطالبہ ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کرنا ہے جمہوری لوگ کہاں احتجاج کرتے ہیں پوری جنیا میں کہاں احتجاج کریں کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں گے اس کا مطالبہ تھا اب یہ کہہ رہے ہیں پہلے سے ایک ہم نے پلیننگ تیاری کی ہوئی تھی جو لوگ بات کر رہے ہیں مظاہرین کے اوپر فائرنگ کی زخمی ہونے والوں کی شہدہ کی اس کے بارے میں یہ حساب فرما رہے ہیں آرمی چیف اور فارمیشن کمانڈر کی جو پریس ریلیز باہر آئی ہے یا جو انفرمیشن شیئر کی گئی ہے صحافیوں کے ساتھ آئی ایس پی آر کی طرف سے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ جو لوگ پروپر کرنا کر رہے ہیں یہ پہلے سے تیار کر کے بیٹھے تھے یعنی کہ جو صحافی معلومات شیئر کر رہے ہیں وہ پہلے سے تیار کر کے بیٹھے تھے کہ اتنے مندے مریں گے اتنے زخمی ہوں گے اور ہم نے یہ کہنا ہے وہ آسمان جہانگیر والا فکرہ یاد آ جاتا ہے اب بندہ کیا کرے کیا بات کرے کیا نہ کرے یعنی کہ یہ یا تو پھر اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ تبصرہ کر رہے ہیں جو خبریں شیئر کر رہے ہیں جو حقائق بتا رہے ہیں کہ اتنے زخمی ہوئے اور اتنے مارے گئے اور اس اس طریقے سے ہوا اور اس نے کہا اور اس نے نہیں کہا یعنی کہ یہ ان کا پلان تھا انہوں نے مروائے ہیں شاید آپ لوگ یہی اسی بات کی ایک لوجک بنتی ہے باقی تو کوئی لوجک ہی نہیں بنتی ہے اگر آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں تو آگے بہت اہم ہے جی بیرونی اناثر کی مدر سے تیار کیے جانے والے پروپیگنڈا کی ایسی مضموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان آرمی کی طرف سے آئی ایس کی آر کی طرف سے آئی ایس آئی کے تیار کردہ حالیہ تیار کردہ وی لاغرز کی طرف سے کہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں فوج کے کرتوتوں کی اوپر فوج کی رانڈوئنگ کی اوپر فوج کی پولیٹکس میں انٹروینشن کی اوپر پاکستان آرمی کی ایڈمنیسٹیٹر افیرز کے اندر انٹروینشن کے اوپر ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کو ملائن کیا جاتا ہے ناظرین میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک پوری تاریخ ہے جنرل عیوب کے مارشللہ کے اندر بھی وہ لوگ جو تنقید کرتے تھے اگر وہ اگر ان کو وہاں پہ سپیس نہیں ملتی تھی اور وہ ملک سے باہر آ کے بھی تنقید کرنے کی ایک پوری ہسٹری ہے جنرل زیاؤلحق کے دور میں تو بے شمار لوگ پاکستان سے باہر آئے اور انہوں نے پاکستان سے باہر بیٹھ کر زیاؤلحق کے بترین مارشللہ آہ بترین ڈکٹیٹرشپ کی اوپر بہت زبردست تنقید کی اور اس تنقید نے حکومت وقت کو اسلام آباد میں ہلا کے رکھ دیا بار بار حکومت وقت اور جنرل زیاؤلحق خود میڈیا کے اوپر آ کر پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے شر پسند انہاصر کا ذکر کرتے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ یہ حکومت کے اوپر حضور اور غلط تنقید کر رہے ہیں آج کے دن پاکستان کا معاشرہ اور سوسائٹی جہاں کھڑا ہے اس کے اندر سب سے بڑا کردار اس رلیز ڈکٹیٹر جنرل زیاؤلحق کا ہے جس نے پاکستان کے سوشل فیبرک کو تباہ کر کے رکھ دیا جس نے ایک پاکستانی قوم کو سنی وہابی شیعہ دیوبندی بریلوی اور پھر سرائیکی پنجابی بلوچی سندھی پتھان اور پتہ نہیں کس کس تقسیم کے اندر اس طرح سے بھگو دیا کہ آج کے دن تک ہم سپہ صحابہ کی طرف سے شروع کی دہشت گردی اور کراچی کے اندر دہشت گردی کی ایک ایسی ویب جو کہ دو دھائیوں تک چلی اور جس نے وہ کراچی جو دوبئی سے بہت آگے ہوتا اس کو کہاں دکیل دیا یہ جنرل زیاؤلحق کے دیئے ہوئی تحفے تھے اور ان کے خلاف آباز اٹھی اگر کوئی تحریک پیدا ہوئی اور اگر کوئی تبدیلی آئی تو وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے لوگوں کی وجہ سے ہی آئی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں میں بھارت کے اندر ہم نے دیکھا پچھلے آٹھ دس سال سے کس طریقے سے موڈی کی ایک ڈکٹیٹرشپ ہے ایک جمہوری پارٹی کے نمائندے کی حصیت سے اس نے پوری انڈین سوسائٹی کو ایک اپنے شکنجے میں لے لیا انتہا پسندی کے ذریعے اتنی انتہا پسندی پھیلی اتنی زیادہ کہ آپ اس کا دازہ نہیں کر سکتے کس طریقے سے مذہب کی بنیاد کی اوپر لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا نفرت پھلائی گئی گھر واپسی اور پتہ نہیں کیا 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 تحاریخ شروع کی گئی کیا کیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب الیکشن ہوا تو اس کے اوپر موڈی کو وہ جو وہ توقع کر رہے تھے کہ ملے گی وہ نہیں مل سکی مشکل وہ جیت پائے اور دروو راٹھی ایک وی لاؤگر ہیں وی لاؤگر ہیں وہ ان کو کریڈٹ دیا گیا کہ ان کے وی لاؤگز میں یا ان کی بولی ہوئی باتیں یا کی ہوئی باتوں نے بہت اہم رول پلے کیا اویرنیس کریئٹ کرنے کے اندر اور میں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو دروو جو ہیں یہ بھی انڈیا کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ تنقید کرتے تھے اور تو دلی آئی اور بعض میں پتہ لگا کہ وہ انڈیا کے اندر نہیں وہ صرف ذہر ہے کہ بعض میں ان لوگوں کو پتہ لگا ہم تو جانتے تھے کہ دروو یورپ میں ہوتے ہیں وہ انڈیا میں نہیں ہوتے اور انہوں نے واقعا تن بہت بہتری بڑا سسٹیمیٹیک بڑے جو پرٹیننٹ پوائنٹ سے جو ریل پوائنٹ سے لوجیکل پوائنٹ سے ان کے اوپر حقائق کی روشنے میں تبصرے کیے اور چیز آئی تو یہ ایک ہمیشہ سے پاکستانی فوج کا یہ رہا ہے کہ جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو بات ہی نہیں کرنے دیتے مطلب متی اللہ جان جو ہیں یا ساکب بشیر جو ہیں کیا ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے دیانتدار صحافی متی اللہ جان کا تین دھائیوں کا زبردست کیریئر سپورٹلس کیریئر ایک پروفیشنل صحافی کا کیریئر ساکب بشیر نے ہمارے سامنے اتنا زبردست کام کیا جب یہی نون لیگ کے لوگ پیش ہوتے تھے کتنی زبردست کتنی انڈیپس رپورٹنگ رپورٹ سے کرتے تھے نون لیگ والوں کو بڑے اچھے لگتے تھے پی ٹی ای والے ان کو برا کہتے تھے جب پی ٹی ای والوں کے خلاف حکومت نے ایکسیس شروع کی غلط چیزیں شروع کی تو ساکب بشیر نے وہ رپورٹ کیا تو یہ مریم نواد کہ میں ان کے تو خیر ذکر ہی نہیں کرنا تھا یہ ایسے غلیز لوگ ہیں یہ بدکار لوگ ہیں کس طریقے سے ان کی ذات کی اوپر حملے کرتے ہیں ساکب بشیر صاحب کے اور دوسرے لوگ وہ اچھے لگتے ہیں اتنے بہترین پروفیشنل جرنلسٹ وہاں جا کے پیمت میں رپورٹنگ کر رہے ہیں ان کو آپ اکھا کے جی نائن میں لے گئے وہ آپ نے جیب وہاں پہ وہ بنایا ہوا ہے جو اسلامباد کا مطلب ایک وہ دہشت گردی کا اڈہ ہے ایک طریقے سے یہ وہی جگہ ہے کراچی کمپنی سے آپ کشمیر ہائی وے کی طرف آ رہے ہو ناظرین تو جب آپ کشمیر ہائی وے پہ چڑھنے لگتے ہیں کراچی کو اپنی کی سائٹ سے اگر آ رہے ہو تو اس کے اوپر نہ چڑھیں اگر آپ کشمیر ہائی وے سے پہلے سروس روڈ پہ آپ اگر لیفٹ سائٹ پہ مڑ جائیں تھوڑے سے آگے جا کے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ دہشت گردی کا بدترین اڈہ ہے جہاں پہ لوگوں کو پاکستانی شہریوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اغواہ کر کے لگایا جاتا ہے اور تو سیف ہوسز تو بہت زیادہ ہیں لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا آپ پاکستان کے اندر کسی کو کام کرنے دیتے ہیں متی اللہ جان کا اس دن سے آج تک ویلوگ نہیں آیا اس نے واپس آ کے صرف یہ بتایا کہ یہ چیزیں ہم نے کی ہیں جو وہ کام کرنے گئے تھے وہ تو آپ نے مکمل نہیں کرنے دیا نا ان کو ایک فیکٹیف تلاش کر رہے تھے نا کونسی انہوں نے ریپورٹنگ کر دی تھی اس دوران جو کسی بھی حوالے سے لاشوں کے حوالے سے کوئی غلط تھی کوئی ایک چیز بھی وہ صرف بتا رہے ہیں کہ جی میں یہاں سے کوشش کر رہا ہوں فیکٹ تلاش کرنے کی تو آپ کس کو وہاں پہ کام کرنے دے رہے ہیں آپ کسی کو جینے نہیں دیتے میں اپنی بات اگر کروں اگر میں پاکستان میں رہوں کسی کی جرت نہیں ہے کوئی کچھ کر سکے لیکن سمجھ رہا انسان نے جینا بھی ہوتا ہے انسان آپ نے کسی طرح کی کوئی کمرشل کوئی ایکنومک ایکٹیوٹی پوسیبل نہیں رہنے دی وہاں کے وہاں پہ جو بھی میں کام کرتا تھا میں نے اپنے گھر کے اندر اپنا دفتر بنائے وہاں پہ بھی ریڈ ہو گیا کوئی ایک چیز آپ کسی شخص کو کسی بھی حوالے سے کرنے ہی نہیں دیتے تو وہاں پہ ممکن کیسے ہے میں تو پھر بھی رہنے کو تیار ہوں لیکن بات یہ ہے کہ میں نے پھر گھر بھی تو چلانا ہے کچھن بھی تو چلانا ہے اپنا پیٹ بھی تو پالنا ہے تو میں یہاں پہ چلو کوئی محنت مزدوری کر کے کما لیتا ہوں اپنا کام نظام چلا لیتا ہوں وہاں پہ تو آپ وہ بھی نہیں کرنے دیتے تو لوگ پھر کس طریقے سے کریں آپ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں بجائے ان کو اس پوائنٹ کے اوپر آئی ایس ای کے دو تین وی لاغرز کے ذریعے نشانہ بنانے کے روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ فیکس کی اوپر بات کریں میں نے آپ کو یہاں بیٹھ کے فیکس کی دیا ابھی تک وہ ٹائم لائن موجود ہے کہ اتنے لوگ زخمی ہوئے اتنے لوگ مارے گئے آج کے دن تک کھل بندہ اس کو چیلنج کر کے دکھا دے آپ کے پچاس لوگوں نے آپ نے وہاں سے ریپورٹ کرائی کہ جی شہر پسندوں نے رینجر کو گاڑی کے نیچے دے کے مار دیا اب متی اللہ جان نے بڑا زبردست انٹرویو کیا میں نے اس کے بعد مکمل شواہد جو ہیں وہ ریپورٹ کیے کہ یہ بالکل جو واقعات جس طریقے سے ہوئے ہیں اور اس میں کس طریقے سے رینجر کے اوپر گاڑی چڑھائنے والی بات جو ہے وہ کیسے ہے اور جو دوسرا ایک گاڑی سے گرنے اور دوسرے گاڑی کے نیچے جانے والی بات وہ کس طریقے سے ہے وہ ساری چیزیں سامنے ہیں وہ سب ریپورٹ کی فیکچل ریپورٹ کی وہاں پہ تو ریپورٹ نہیں ہو سکی اس طریقے سے تو آپ کسی کو کام کرنے دیں آپ اگر باہر بیٹھے لوگوں پر تنقید کرنی ہے ان کے فیکس کے اوپر تنقید کریں کہ ہاں بھی یہ بات غلط کہہ رہا ہے بندہ یہ بندہ بات یہ جھوٹ کہہ رہا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ پروپیگنڈا ریاست کا پھلواتے رہیں اپنے آئی ایس کہ رینجر کے مندے نیچے دیکھے مار دیئے بھی کانگ ہے وہ مار گئے تو کانگ ہے اب بتائیں جی ان کے اندر مظاہرین کے اندر شامل تھے جو تربیہ تیافتہ لوگ اور اسلحہ تھا اب ثبوت دے دیں نا انہی اپنے آئی ایس ای کے وی لاغرز جن کے ذریعے جھوٹ بلواتے ہیں ان کو نام اور ثبوت دے دیں کہ یہ دیکھیں اس ٹائم اس طرح سے گرفتار ہو ہے اور ان کے پاس یہ چیز برامت ہوئی جھوٹ کے جھوٹا وہاں سے بلواتے چلے جاتے ہیں اور اگر کوئی شخص سچ رپورٹ کرتا ہے میں نے ابھی ذکر کیا اسی وی لاغ کے اندر ہم نے جو رپورٹنگ کی ہے میں نے آپ کے آسم سلیم باجوا کے حوالے سے جو ان کی جائد آتا ہے کہ کوئی ایک کسی ایک پروپرٹی کسی ایک نکتے کے اوپر آپ جو ہے وہ بتا دیں کہ یہ چیز صحیح تھی یا غلط تھی آپ نے جو آپ کے سابق آرمی چیف کمر جوید باجوا ان کے حوالے سے جو ہم نے رپورٹنگ کی ہے کسی ایک چیز کو کسی ایک چیز کو اب چیلنج کر دیں کہ ان کی بہو کو شادی سے صرف آر دس دن پہلے جو ہے وہ پوری دنیا کی جائد آتے ہیں بہو کے نام پہ ہو رہی ہیں اس بہو کی بہنیں بھی ہیں ان کو تو خوش نہیں ملا ایک ایک چیز ایک ایک فیکٹ وہاں پہ رپورٹنگ ہے تو ایک چیز بتا دیں ابھی جو دوہدار تیس میں شفاة اللہ کی رپورٹ کی وہ بہترین سٹوری قرار پائی دوہدار تیس کی دوہدار چوبیس کی میں نے آپ کو ابھی بتایا بہترین سٹوری ہیں کسی ایک سٹوری پہ اعتراض تو کرے کسی ایک سٹوری کا کوئی ایک پوائنٹ تو غلط ثابت کریں آپ نے آئی ایس ای کے دو چار بھی لازم کو پیچھ لگایا ہوئے کہ باہر بیٹھے لوگ یہ کر رہے ہیں بھائی فیکٹ رپورٹ کر رہے ہیں نا تو آپ فیکٹ کو فیکٹ سے وہ جھٹ لائیں اگر نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنا کام کریں ناظرین اس طرح آگے چلتے ہیں یہ ضروری ہے کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی ازادی ادھارے رائے کی آڑ میں زہر اگلنے جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین اور ضابط بنائے اور ان پر عمل درامت کروائے یہ بات تو بالکل زبردست ہے بالکل اچھی ہے یہ تو پوری میں مسلسل ایک جو فیک نیوز چلتی ہے خصوصا جیو نیوز جو فیک نیوز پیڈلر کے طور پر کام کر رہا ہے جنہوں نے اشتیال پھلایا اور اتنی قتل و غارت ہوئی اسلامباد کے اندر کہ جی رینجرز کو گاڑی کے نیچے کچل کے مار دیا اشار پس انہوں نے اب یہ خبر غلط ثابت ہوئی اب آپ جرسداریاں کریں وکڑیں لوگوں کو اس طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے جتنی فیک نیوز رپورٹ ہوئی ہیں مسلسل رپورٹ کر رہے ہیں اگر کوئی شخص کسی کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات جو کسی کے خلاف جاتی ہے کرپشن کے حوالے سے کوئی الزام لڑاتا ہے یا کسی کے اوپر مارنے کا الزام لڑاتا ہے کرائم کا الزام لڑاتا ہے اور وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتا بلکل اس کے خلاف جو وہ کاروائی ہونی چاہیے میں بلکل اس کی کا قائل ہوں کبھی میں نے اس کے اوپر if but ہاں نہ اگر مذہب نہیں کی یہ بات بلکل درست ہے اور یہ میں نے نام بھی لے دیا ان لوگوں نے مسلسل فیک نیوز پیڈلر کے طور پر کام کیا اگر کہی سچ بولا بھی صحیح تو اتنا بولا جو حکومت کو چاہیے ہوتا ہے جو حکومت کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت ایک narrative بنانے کے لیے آگے چلتے ہیں ناظرین سیاسی اور مالی مفاہد کی خاطر جالی خبریں پھلانے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے قطعے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے یہ بالکل درست ہے مسلسل آئی ایس آئی کے وی لاؤگر جھوٹ بول رہے ہیں مسلسل یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ حکومت جو کہہ رہی ہے وہ بھی شاید صحیح نہیں ہے لیکن یہ مظاہرین جھوٹ بول رہے ہیں کہہ رہے ہیں دو سو چھتر مارے گے دو سو چھتر نہیں بھی وہ پارٹی ہے اس نے افیشل سٹیٹمنٹ ویڈین فورٹی آورز جاری کی کہ بارہ لوگ مارے گے جو پہلے والی بات تھی وہ لوگوں کے بیانات تھے جنہوں نے گولیاں لگتے اور گرتے لوگوں کو دیکھا تھا تو جو شواہد موجود ہیں وہ موجود ہیں آپ کس طریقے سے فیک میوٹ پھلا رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں دو سو چھتر وہ تو کسی پارٹی میں سے آپ پچاس بندے نکال کے لیے آئیں گے جن سے جو مرضی بیان آپ دے رہے ہیں یا کوئی پاغلپن کی حد میں کوئی بیان دیتا چلا جائے اس طرح سے آپ کیا پاکستانی کوئی بھی کہے وہ پاکستانی حکومت پر ڈالا جا سکتا ہے آپ جو پارٹی کا افیشل موقف ہے وہ دیکھیں جھوٹ بلکل بولا جا رہا ہے بلکل پھلایا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ بعض لوگ تو ویوز حاصل کر کے پیسے حاصل کرتے ہیں بعض لوگ ویوز کے بغیر ہی ڈریکٹ ایجنسیوں کے ساتھ ذہر ہے کہ پی رول پہ ہوتے ہیں یا ان سے مفادات حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں غلط ہیں اس کو رکنا چاہیے بلکل فیک میوٹ کا تدارک ہونا چاہیے اس حوالے سے کوئی ہمارے سے تعاون اگر درکار کسی سٹیج پر ہوا ہم بھڑ چڑھ کے اس تعاون کریں گے آگے چلتے ہیں ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ پاک پوجھ ملک کو قوم کی خدمت بغیر کسی تاثب اور سیاسی وبستگی کرتی رہی کون سی خدمت سا آپ نے پہلے ملک توڑ دیا اب آپ سیاست اور گورننس میں سے حصہ ڈالنے سے پیچھے نہیں آٹ رہے ساری توجہ آپ کی کاروباروں کی اوپر ہے سارے کاروبار آپ کے مجائز ہیں ہر شعبے کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ ہے فری مارکیٹ ایکانومی کے اندر کمپیٹیشن ہوتا ہے کمپیٹیشن آپ ہونے نہیں دیتے جس کی ویسے ایکانومی آگے چلتی نہیں آپ کی ڈومیننس ہے ہر جگہ پہ آپ پیچھے ہٹنے کو پیچھے جانے کو تیار نہیں آپ کا کام آئین کے تحت صرف دفاع کرنا ہے آپ اپنی دفاعی ڈیوٹی پر مرکوز اپنی توجہ کرتے ہی نہیں اس لیے پاکستان تباہ حال ہے اور تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہوئے آگے جاتے ہیں ناظرین پارک پوچ تماماں درونی اور درونی خطرات سے نبٹنے کی یہ ملک کی حفاظت کرتی آ رہی ہے یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل دیکھ رہے ہیں کس طرح آپ حفاظت کر رہے ہیں ایک ایک دن کے اندر پچاس پچاس لوگ دہشت گردی کے بڑے واقعات میں مارے جا رہے ہیں کاؤنٹر ٹیرزم کی کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے مدودہ آرمی قیادت کی میں نے بارہا کہا کہ بزریازم جیسے کیسے بزریازم بھی ہیں وہ اپنے اختیارات کو سامنے کرتے ہوئے نئی ملٹری قیدت سامنے لائیں نئے آرمی چیف کا جو ایک پروفیشنل سولڈر کا کی سیلیکشن کریں تاکہ پاکستان کے اندر حالات کو بہتر بنائے جائے پورے ملک کے اندر ایک آگ لگی ہوئی کی قیفیت ہے لیکن پوچھنے والا ہے نہیں ساری توجہ جو ہے وہ سیاست کی طرف ہے سیاسی معاملہ کے اوپر ہے اور سیاسی بظاہرین جمہوری استعمال کر رہے ہیں ان کو مارنے کے اوپر ہے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے مسلم شہریوں کے جسرے کے حلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو احتیار کے طور پر استعمال کرنے کسی بھی طور پر جاوت نہیں یہی کہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جس وقت یہ مظاہرے آ رہے تھے میرے جیسے لوگ یہاں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ لوگ اگر ڈین لوگوں پر چلے جائیں تو اس سے آرے کہیں جانے کوشش کر رہے ہیں ان کو جانے لے بیٹھنے لے اغزاست ہو جائیں گے جو بات ماننی ہے ماننے جو نہیں ماننی نہ ماننے تشدد کا راستہ نہ اپنا ہے میں نے اپنے وی لاغ میں بہرحال یہ بات نہیں کر سکا کیونکہ میں وی لاغ نہیں کر رہا تھا میں نے بار بار لکھ کے سوشل میڈیا کے پر یہ بات کی بار بار کی بار بار کی اور آپ سب لوگ جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں وہ جانتے بھی ہیں ناظرین کہ پاکستان وہ ملک نہیں ہے جس میں کسی ایک بلڈنگ پر قبضہ کر لیا گیا تو جی اس کی حکومت آتی ایسے نہیں ہوتا ہوتا یہ سینئر جس طرح سوہیل بڑائچس صاحب کی بڑی تنقیز ہو رہی ہے پیٹی اے کے لوگ کر رہے ہیں اس طرح کے لوگوں نے بھی یہ تجزیہ بار بار کیا کہ یہ لانگ مارکز کے ذریعے حکومتیں تو دیل نہیں ہوتی ہوتی ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں خون کیوں اترا ہوا تھا آپ نے کیوں خون جو ہے بھائیہ اسلام آباد کے اندر کیوں آپ نے لوگوں کو شہید کیا ہم جیسے لوگ تو اس وقت بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ خدا رہا تشدد کے راستہ نہ اپنا ہے اب آپ جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ بتا کے میں بات ہکم سکتا ہوں آپ نے یہ تاثر دینے کوشش کی ہے اس پریس ایلیز کے ذریعے کہ جی ہمارا کوئی طرح لگ نہیں تھا یہ جو قتل و غارث ہوئی آپ نے تاثر دینے کوشش کی ہے یہ تاثر آپ غلط دے رہے ہیں بنیادی طور پہ آپ لوگوں کو بے وقت بنا رہے ہیں آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت جب بھی فوج آتی ہے تو یہ بات درست ہے کہ حکومت موجود رہتی ہے معاملات حکومت چلا رہی ہوتی ہے لیکن لائن آرڈر کے حوالے سے اختیار فوج کے پاس جلا جاتا ہے اور جو بھی حکم ہوتا ہے وہ آرمی چیف کی طرف سے آتا ہے اور یہ وہ بات ہے جس کی تصدیق جو ہے تو وہ وزریعظم نے بھی کی کہ جی آرمی چیز کی مدد شامل تھی نائب وزریعظم نے بھی کی کہ پولیس کے پاس اسلحہ نہیں تھا لیکن اسلحہ تو استعمال ہوا یہ تو فیکٹ ہے نا اسی طرح خیبر خطور کا وزریعظم نے بھی کی جو پولیس افیسر بہا موجود تھے وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ پولیس والوں نے گولی نہیں چلائی تو آپ کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے کب تک جو ہے وہ لوگ جو پاکستان سے مختلف ہیں جو پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں جو امن چاہتے ہیں جو پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ان کے اوپر انگلیاں اٹھا کے ان کو غلط کہتے رہیں گے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اپنے آپ کو درست کرنا ہے آپ نے سیاست چھوڑنی ہے کاروبار چھوڑنا ہے اپنے کام پر وجہ دینی ہے ناظرین پروگرم دیکھنے کا بہت چکہ ہے